آگے بڑھتے ہیں ہمیں رکھتے ہیں کوئی رکھا بار کھان میں قتل ہونے مالے آفراد کے ورسہ کے احتجاجی دھرنا اس وقت جاری ہے مظاہرین کا ریڈ جان کے قریب مگت رنگ کر احتجاج جاری ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عبد الرحمن کے اثران کو گرفتار کیا جائے ان کے خلاف مقدمہ دار کیا جائے اور یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں جنیشل کمیشن اس پر تشکیل دیا جائے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبرار احمد اس وقت دھرنے کے مقام پر موجود ہیں عبرارہ کا کیجئے گا مطالبات تو سامنے رکھے گئے مظاہرین کے جانب سے مطالبات ماننے کی صورت میں کیا کوئی یہاں پہ پہ پہنچا ہے ماننے کے لیے یا مذاکرات کے لیے یہاں پہ کوئی جی ہاں بے کل میں ریڈ زون میں وزیر الہوس کے قریب موجود جہاں پر یہ درنہ جو ہے وہ گزشتہ روز سے جاری ہے سولہ گھنٹے سے زائد کا وقت دھر چکا ہے اس درنے کو جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو لوائکین تو ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے لیکن جو مری قبیلے کے افراد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ صوبائی وزیر عبدالر احمان کھیتران کو جو ہے وہ ڈی سٹیٹ کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے ان کے خلاف مقدمہ درس کیا جائے اور جو باقی جو قتل ہونے والے جو تین افراد ہیں ان کے جو باقی پانچ ان کے خاندان کے افراد ہیں انہیں بازیاب کرائے جائے اور اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی ہماری ان سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو سوسز ان کے مطابق جو پانچ افراد تھے ان میں سے تین کو جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا ہے شاید کچھ دیر بعد جو ہے وہ پریس کونفرنس کر کے جو ہے اس کا اعلان بھی کیا جائے گا ان کے جو مطالبات ہیں اس میں جو حکومت کی جانب سے کمیشن بنائے گیا تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جائے جو اس کی شفاف تحقیقات کر کے اس کی رپورٹ مرتب کرے میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے خلاف آج بلوستان بار کونسل کی جانب سے جو ہے بلکہ ٹھیک ہے تو مین جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عبدالرحبان کتھران کو گرفتار کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن تشکیل چیا جائے اب رار آپ نے انگاہ کیا آپ کا شکریہ